اوکے سٹوڈینٹ اب جو ہے وہ ہم پراپٹیز اور ملٹیپلیکیشن جو ہے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو فرسٹ ہمارے پاس کیا ہے پروڈکٹ آف ٹو ہول نمبر ازہ ہول نمبر کوئی سے دو ہول نمبر لیں تو ان کو اگر آپس میں پروڈکٹ لیں تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ بھی ایک ہول نمبر آتا ہے ہم نے یہاں پر اگزامپل کے طور پر تھرٹین اور بان لیا ہے دونوں ہول نمبر ہے ہم نے ملٹیپلائی کیا جو آنسر آیا ہے وہ بھی ایک ہول نمبر آیا ہے سیمیلرلی فائیو اور زیرو کو ملٹیپلائی کیا ہے فائیو اور زیرو ہول نمبر ہیں ہم جو آنسر آیا وہ بھی ایک ہول نمبر ہے سو تو پروڈکٹ آف ٹو ہول نمبر ازہ ہول نمبر اگر دو نمبر لیں ان کا پروڈکٹ لیں تو جو آنسر آتا ہے وہ بھی ایک ہول نمبر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیا کمیٹیٹو پراپٹی اور اسوسیٹو پراپٹی جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن میں ہولڈ کرتی ہیں یا نہیں کرتی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دو نمبر جو ہیں وہ لیے ہیں جیسے 12 کمیٹیٹو پراپٹی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ دو نمبر کی پلیس جو ہیں وہ انٹرچینج کریں لیکن آنسر جو ہے وہ آپ کے پاس سیم آئے تو ہم کہتے ہیں کہ کمیٹیٹو پراپٹی ہولڈ کرتی ہے جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں a cross b is equal to b cross a آ جائے تو ہم کہتے ہیں commutative property hold کر دی ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے example کے طور پر ایک number لیا ہے a 12 ہے b 5 ہے اب میں نے ان کی place change کر دی ہے اب 12 multiply by 5 جو ہے اس کا answer کتنا آتا ہے 60 similarly 5 کو 12 سے multiply کریں وہ بھی 60 تو answer جو ہیں وہ آپ کے equal آ رہے ہیں it means that commutative property of multiplication in multiplication commutative property جو ہے وہ hold کرتی ہے similarly ہم جو ہے associative property of multiplication کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں ہم نے جیسے last time discuss کیا ہے کہ ہم 3 numbers لیتے ہیں اور ان کی آپس میں grouping کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے grouping کی ہے 4 5 کی اس کو 6 کے ساتھ multiply کر رہے ہیں پھر 4 کو رہنے دیا ہے 5 اور 6 کی grouping کر لی ہے پھر 4 اور 6 کی grouping کر لی اس کو 5 کے ساتھ multiply کیا ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا answer same آتا ہے اگر تو answer same آتا ہے تو associative property of multiplication hold کرتی ہے 4 5 gives you 4 multiply by 5 gives you 20 multiply by 6 similarly 4 multiply by 5 6 are 30 similarly 4 6 are 24 multiply by 5 تو 20 کو 6 سے multiply کریں 120 آتا ہے 30 کو 4 سے multiply کریں 120 آتا ہے 24 کو 5 سے multiply کریں 120 آتا ہے تو answer جو ہے وہ ہمارے same آ رہے ہیں it means that associative property of multiplication holds next پہر بچوں ہمارے پاس جو property آتی ہے that is the distributed property of multiplication over addition یہ کیا ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس multiplication تو use ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ addition کے اوپر جو ہے وہ distribute ہوتا ہے distribution کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہم تین numbers لے لیتے ہیں جو number multiply ہو رہا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ 5 multiply ہو رہا ہے جو number multiply ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو addition کے number کے ساتھ distribute کر کے separately رکھ دیتے ہیں جیسے 5 multiply ہو رہا ہے 6 plus 7 یہ دو group ہیں group ہیں ان کے ساتھ 5 multiply ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ آگے distribute کیا 5 کو 6 کے ساتھ multiply کیا plus 5 کو 7 کے ساتھ multiply کیا آپ دیکھتے ہیں کہ answer same آتا ہے تو 5 6 plus 7 gives you 13 is equal to 6 5 30 plus 7 5 35 تو 13 multiply by 5 gives you 65 30 plus 35 gives you 65 answer is correct so distributed property of multiplication over addition hold کرتی ہے اوکے تو اب جو ہے ہم properties of division کی بات کر لیتے ہیں if whole number is divided by another non zero whole number the result is not necessarily a whole number اگر کسی whole number کو کسی دوسرے non zero whole number non zero کیا ہوتا ہے یہ zero کے علاوہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو divide کرتے ہیں جو answer آتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک whole number ہی ہو جیسے 10 کو 5 سے divide کریں کیسے 10 divided by 5 5 2 10 تو answer کتنا آتا ہے 2 which is whole number لیکن اگر ہم 2 divided by 4 کریں تو 2 کو 4 کے ساتھ divide کریں تو 2 1 2 2 2 2 4 تو ہمارے پاس 1 over 2 آرہا ہے جو کہ ایک rational number ہے تو یہاں 0.5 نہ whole number میں نہ natural number میں لائی کرتا ہے تو پہلی property کیا بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ کوئی whole number لیں اور اس کو کسی دوسرے non zero whole number سے divide کریں تو جو آپ کے پاس result آتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک whole number ہی ہو تو اب ہم دیکھتے ہیں کیا پاس دو ڈیجٹ ہوتے ہیں ان کے آپ place interchange کرتے ہیں جیسے 10 divided by 5 اور یہاں پہ 5 divided by 10 ہم نے place change کی کیا اگر تو answer same آتا ہے تو commutative property hold کرتی ہے اگر answer same نہیں آتا تو commutative property hold نہیں کرتی 10 divided by 5 it gives us 2 لیکن 5 divided by 10 5 1 0 5 2 0 10 it gives us 1 over 2 تو ہمارے پاس answer same نہیں ہے تو it means that commutative property does not hold in division अब associative property also does not hold in division associative property کیا ہے ہمارے پاس 3 number ہوتے ہیں ہم ان کی جو ہے grouping کر لیتے جیسے ہم پر grouping کی گئی ہے 8 divided by 4 divided by 2 अब फिर हम ने 8 को as it is रहने कर दिया और 4 और 2 की grouping कर ली आब 4 8 divided by 4 gives you 2 simple है बच्चो यह आप कर सकते है 8 divided by 4 2008 तो 2 डिवाइद by 2 similarly 8 as it is divided 4 divided by 2 gives you 2 2 divided by 2 gives you 1 8 divided by 2 gives you 4 तो यह answer equal नहीं आए तो it means that associative property also does not hold in division if whole number is divided by 1 gives a question which is the number itself कहता अगर 100 gives you 0 तो 0 divide by any non 0 number 0 किसी भी non 0 number से अगर हम divide करते हैं हमे answer will gives you 0 answer जो हमे क्या मिलता है 0 these are the properties we have discussed तो in conclusion अगर हम देखे तो हमारे पास जो है कमूटेटिव और असूसियेटिव प्रापटी अडिशन और मॉर्टिप्लिकेशन में होल्ड करती है लेकिन वो सब्ट्रेक्शन और ड्विएन के अंदर होल्ड नहीं करती बाकि जो भी properties हमने डिसकस की है इनको सब को आप ने study कर ले यही properties यहां पे लिक्क हुई है मैं आप बिलकुल easy way के अंदर जो है वो करवा दी है आप जो lecture को अच्छे से सुने तो इन्शाला आप को सारा clear हो तो देन हाम जो है फिर exercise पे चलते है